میں ہوں آلیا نازکی آدھ سیربین کا اہم موضوع ہے ایران کی سرحد پر واقع پاکستانی گاؤں کے مکینوں کی زندگی مسلسل فائرنگ اور شیلنگ کی زد میں ایران کا الزام کے وہاں سے دہشتگرد حملے ہوتے ہیں ہم جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی شدت پسند تنظیم جائش عدل اس علاقے میں سرگرم ہیں اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے انڈیا کی اس عورت کی کہانی جس نے مندر میں داخل ہو کر ایک پرانی روایت کو تو توڑا لیکن اب معاشرے اور خاندان کی زیادتیوں کا شکار ہے اور ملیے گا سکائی براؤن سے جس نے دس برس کی عمر میں ہی سکیٹ پورڈنگ کے کھیل میں بڑے بڑوں کے چھکے چھوڑا دیا ہیں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان گزرشتہ کچھ سالوں میں تعلقات کھچاؤ کا شکار ہوئے ہیں تعلقات میں اس کشیدگی کی وجہ ہے سرحد پار ایران مخالف شدد پسندوں کی آمد و رفت اور کاروائیاں پاکستان اور ایران کے درمیان سرحد 904 کلومیٹر طویل ہے اور چاغی، واشق، پنچگور، طربت اور گوادر کے ازلہ ایرانی سرحد کے ساتھ واقع ہیں ایران کا الزام ہے کہ بعض غیر ملکی طاقتوں کی ایمہ پر سنی شدد پسند پاکستان سے ایران آ کر دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں ان کا روائیوں میں جون 2010 میں انتہا پسند تنظیم جنداللہ کے رہنما عبد المالک ریگی کو پھانسی دیے جانے کے بعد شدد آئی اکتوبر 2018 میں ایران کے سولہ سرحدی محافظوں کو اخواہ کر لیا گیا ایران کے بقول انہیں پاکستان لائے گیا ہے ان میں سے نو کو رہا کیا جا چکا ہے لیکن سب سے سنگین واقعہ روان سال فروری میں پیش آیا جب ایک کار بم دھماکے میں پاس تاران انقلاب کے ستائی سہلکار ہلاک ہو گئے ایران نے اس کے لئے پاکستان میں موجود شدد پسند تنظیم چیش العدل کو سمدار قرار دیا تھا دونوں ملکوں میں صورتحال اتنی کشیدہ ہو چکی ہے کہ سرحد پر ایرانی فائرنگ معمول بن گئی ہے اور سرحد کے نزدیک رہنے والے خاصے خطرات اور خدشات کا شکار ہے ہمارے نامنگار ریاض سہیل ایرانی سرحد کے قریب ایک پاکستانی گاؤں گئے تالا اب ایران کی سرحد پر واقع پاکستان کا گاؤں ہے اس گاؤں میں سورج گروپ ہونے کے ساتھ لوگ گھروں میں بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں کسی بتی کے ساتھ نکلنا خطرہ بن جاتا ہے اس گاؤں کی آبادی ڈیٹھ سو گھرانوں پر مشتمل تھی لیکن نص درجن کے قریب گھرانے نکل مکانک کر چکے ہیں تالا اب کے ایک طرف ایرانی چوکی ہے تو اکب میں پاکستان کی ایف سی کا قلعہ واقع ہے تماکوں کی وجہ سے گھروں کے ساتھ لیویز کے تھانے کی دیواروں میں بھی درارے پڑ چکی ہیں لیکن ایف سی کی طرح لیویز بھی چوابی کاروائی نہیں کرتی ایران اور پاکستان سرط پر کچھ حصے میں دیوار کھڑی کی گئی ہے جبکہ کچھ علاقوں میں بار لگ چکی ہے لیکن دو دائی قبل تک ایسا کچھ نہیں تھا دونوں اطراف سے لوگوں کی بغیر اجازت عام درفت تھی لیکن سنی شدد پسند تنظیم جندلہ کی کاروائیوں کے بعد سرطیال پہلے والے نہیں رہی جندلہ نے عبد المالک رگی کے پاسی کے بعد جیشل عدل کا نام اکتیار کیا ایران کا الزام ہے کہ یہ تنظیم پاکستان سے کاروائیاں کرتی ہے تاہم پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتا ہے ریاسویل بی بی سی دالبدین ایران اور پاکستان میں تین مختلف سطحوں پر بارڈر کمیٹیز موجود ہیں جن میں ڈیپیٹی کمیشنر سے لے کر چیف سیکرٹری سطح کی کمیٹیز اور ایف سی اور کوسٹ گارڈز بھی شامل ہیں کشیدہ صورتحال پر زلہ چاہی کے ڈیپیٹی کمیشنر کہتے ہیں دیکھ یہ آپ کو پتا ہے نارکو وغیرہ اور ڈرگ سمنگلر وغیرہ اس سے ایوانستان بارڈر سے انٹر ہو کر کہ ایران کے اس طرف ہمارے تفتان ایریا اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فائرنگ کرتے ہیں اب یہ ہم نے بڑا سختی سنگلوں کہا ہے اگر فوری طور پر اگر ہوتی ہے تو چونکہ ایریا ہمارے ایف سی کی چیک پوسٹ ہے پیٹرولنگ ہوتی ہے رات کو وائرلس سائٹ ہے تو آپ ذرا ہمیں اس وقت بتایا کریں موقع پر تو ہم نکلیں گے سنو کہ ہماری لوکال آبادی کو معصوم لوگوں کو نقصان نو دونوں ملکوں کی تعلقات کی کشیبگی اب سرکاری سطح پر بھی دکھائی دینے لگی ہے فروری کے حملے کے بعد ایرانی پاسطاران انقلاب کے زمینی دستوں کے سربراہ میجر جنرل محمد علی جعفری نے پاکستان کو خبردار کیا تھا کہ اگر پاکستان ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو ایران بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی سرحدوں پر پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کا اپنا حق محفوظ رکھتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ سرحد پار دہشتگردوں کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے پاکستان اور ایران کے موجودہ تعلقات پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں قائد عظم یونیورسٹی سے وابستہ ایرانی امور کے ماہ ہے ڈاکٹر قندیل ابباس ڈاکٹر صاحب سیر بین میں خوش آمدید پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایران جو یہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستانی علاقوں سے دہشتگردی ہوتی ہے جیش ایدل کا نام لیا جاتا ہے یہ تنظیم کیا ہے اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں اور کیا ان کی پریزنس واقعی اتنی سٹرونگ ہیں ان علاقوں میں دیکھیں جیش ایدل بنیادی طور پر جندلہ کی ایک اس کا گروہ ہے جو بعد میں اس نے نام اختیار کیا اسی طرح جیش ایدل نصر کے نام سے بھی ایک گروہ ہے جو وہ بھی جندلہ سے نکلا ہے اور ان کا جو بیسک آئیڈیالوجی ہے وہ ریلیجیس ہے لیکن جو دونوں ملکوں کی مشترکہ سرحد ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایران میں اسلامی انقلاب سے پہلے بھی اور انقلاب کے بعد بھی یہاں پر نون سٹیٹ ایکٹرز ہمیشہ ایکٹیو رہے ہیں اور چونکہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی تیریٹوریل ڈسپیوٹ موجود نہیں ہے شروع سے ہی لیکن جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے خلاف شاہ کے زمانے میں بھی یعنی ایران کے ریولوشن سے پہلے بھی ایران اور پاکستان نے ایک جائنٹ وینچر کیا تھا اور جو سیپریٹسٹ ایلیمنٹ تھے ان کے خلاف دونوں ملکوں نے آپریشن کیا تھا میں دراصل آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ ایران کے لیے اس وقت جو نون سٹیٹ ایکٹرز کا آپ نے ذکر کیا یہ جو تنظیمیں ہیں کتنا بڑا مسئلہ ہے جی بہت سیریوس مسئلہ اس لیے کہ بظاہر تو وہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن ایران کے جتنے بھی سرحدی علاقے ہیں صرف پاکستان کے ساتھ نہیں باقی علاقے بھی وہاں پر چونکہ سنی کنٹریز ہیں اور وہاں پر جو ایرانی رہتے ہیں وہ بھی زیادہ تر سنی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ایران کا ایک سیریوس سیکیورٹی تھریٹ بنتا ہے جو سکستان بلوچستان ہے یعنی ایرانی سائٹ کا صوبہ ہے اور ادھر پاکستانی بلوچستان ہے یہاں کے لوگوں کے آپس میں کلوز تعلقات ہیں اب ان تعلقات کی وجہ سے جندولہ یا جیشو لیدل کے نام سے جو تنظیمیں بنی ہیں وہ ایک سیریوس تھریٹ بن گئے اور خاص طور پر اس لیے کہ انہوں نے کافی بڑی بڑی کاروائیاں کیا اور بڑے سیریوس قسم کے ٹارگیٹ ساچید کی یعنی واقعی ایک بڑا مسئلہ لیکن پاکستان ہمیشہ ان الزامات سے انکار کرتا رہا ہے تو کیا ایران نے کبھی کوئی شواہد یا ثبوت پیش کیے ہیں اپنے جو الزامات ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے دیکھئے پاکستان کی طرف سے کوئی سٹیٹ لیول کی انوارمنٹ تو نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کو ایسے کوئی ثبوت دیے گئے ہیں کہ سٹیٹ لیول پر پاکستان نے ان گروہوں کی کبھی مدد کی ہو یا پشت بنائی کی ہو لیکن پاکستان کو اس بات کی ریالائزیشن ہے کہ کچھ نان سٹیٹ ایکٹرز پاکستان کی سرادوں کو استعمال کرتے ہیں اس میں ڈرگ ٹریفکرز بھی ہیں ہیومن ٹریفیکنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ریلیجیس اور ایتنک گروپس ہیں یہ بھی پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں لیکن ایک ریسنٹ انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق ایران اور پاکستان دونوں سائیڈوں پر جو ایکسٹریمیسٹ گروپس ہیں ان کا ایک الائنس بن گیا ہے اور یہ الائنس بنا کر پاکستان میں بھی کاروائیاں کر رہے ہیں اور ایران میں بھی کاروائیاں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوئی ہے اور اسی بنیاد پر ایک ہوت لائن بھی دونوں نے قائم کی ہے جس کی بیس پر وہ کاروائیاں کر رہے ہیں اسلام آباد سے ڈاکٹر قندی لباس ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تدزیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹوٹر اور انسٹرگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے اٹ بی بی سی اردو بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر ملیے گا سکائی براؤن سے جو دس برس کی عمر میں ہی اولیمپک مقابلوں میں کم عمر ترین کھلاری کے طور پر شریک ہونے کے خواب دیکھ رہی ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا ناسکی چلیں اب سوشلستان چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے فیس بک جہاں یہ ویڈیو لگی ہے ایک ایسے افریقی گاؤں کے بارے میں جہاں رہنے والوں میں سے کوئی وہاں پیدا نہیں ہوا زچکی کے لیے حملہ خواتین پڑوس کے گاؤں جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے فیس بک پیج پر آنا ہوگا اور یہ ویڈیو خود دیکھنی ہوگی اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹویٹر کرائس چرچ میں مساجد پر حملے کے بعد یہاں برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز واقعات میں چھ سو فیصد اضافہ ہوا ہے اس بارے میں سٹوری ہمارے ٹویٹرانل نے ٹویٹ کی ہے آپ بھی جا کے ضرور پڑھیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام جہاں یہ پوسٹ لگی ہے انڈیا کے ذہن انتظام کشمیر میں اس سال پلواما کے بعد سیاحت بہت متاثر ہوئی ہے اور اس سے شکیل احمد جیسے دکانداروں کی زندگی بہت مشکل ہوئی ہے اس بارے میں یہ پوسٹ ہمارے انسٹرگرام پیج پر لگی ہے آپ بھی جائیں اور ضرور دیکھیں اور آخر میں یوچیوب دنیا بھر میں مچھلیوں کا کاروبار اربوں روپے کا ہے لیکن اب مغربی افریقہ کے ساحل سے مچھلیاں خائب ہو رہی ہیں کہاں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا چینی کنیکشن کیا ہے ایک بہت ہی اہم سٹوری ہے اس پر یہ ویڈیو بی بی سی نیوز کی یوچیوب چانل پر لگی ہے آپ بھی جائیں اور ضرور دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیہ تفسر تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فورڈ سلاش اردو جنوبی انجیا کی ریاست کی ریلا میں ہندووں کے ایک مقدس مندر سبرمالہ میں صدیوں سے مہباری کی عمر والی خواتین کا داخلہ ممنوع تھا لیکن گزشتہ ستمبر سپریم کورٹ نے اس پابندی کو ہٹانے کا حکم دیا جس کے بعد دو خواتین نے مندر میں قدم رکھ کر صدیوں پرانی روایت کو توڑ دیا اس کے بعد قدامت پسند ہندو تنظیموں کی جانب سے پر تشدد مظاہرے کیے گئے مندر میں داخل ہونے والی ایک خاتون کانکا درگا نے اس کی ایک بڑی قیمت ادا کی ہے سنگیتہ مایسکا کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں خدیشہ عارف انڈیا میں برابری کے حقوق کی ایک مثال کانکا درگا جنہوں نے تقریباً ایک ہزار برس پرانی روایت کو توڑا اور اب ہندو انتہا پسند انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں وہ چوبیس گھنٹے پولیس کے تحفظ میں رہتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب کانکا اور ان کی دوست سبری مالا مندر میں داخل ہوئی اور اس سے چند ہفتے قبل سپریم کورٹی یہ فیصلہ سنایا تھا کہ سبری مالا میں مہباری والی عمرکی قبطین کے داخلے پر پابندی غیر قانونی ہے جیسے ہی دو قبطین مندر میں داخل ہوئی مندر کے باہر ہندو قدامت پسندوں کا غصہ پھوٹ پڑا اور پرتشدد مظاہرے ہوئے بعد میں پجاریوں نے مندر کو پاک کیا کیونکہ ان کے قیال میں مہباری کی عمروالی قبطین ناپاک ہوتی ہیں ریاستی حکومت اور دو بچوں کی ماں کانکا اپنے فیصلے پر اٹل ہیں میں ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی جائے لیکن ہندو تنظیموں کو احتجاج کی کال دینے والے راہل ایشور کا کہنا ہے کہ ان کی لیے یہ لڑائی ذاتی ہے ان کے دادا ایک زبانے میں سبرمالہ کے اہم پجاری تھے ان کا کہنا ہے کہ مندر میں خواتین کے داخلے پر پابندی کا دفاع کر کے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کانکا کے خلاف پیدا ہونے والی نفرت کو ہوا نہیں دی ہے ہم تشدد کی مضمت کرتے ہیں ہم اس کے لیے کچھ حد تک ذمہ دار ہیں ہم نے اس کی ذمہ داری لی ہے اور معافی بھی مانگی ہے ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ مندر میں عبادت کرنے کا ہمارا حق چھین لیا گیا تھا ان آمندہ قابات میں حکمرہ جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سبرمالہ ایک اہم ایشو ہوگا کیونکہ اس کے قیال میں سبرمالہ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہندو مذہب پر حملہ ہے کنکا نے کئی ماہ سے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ مندر میں داقل ہونے کے بعد ان کی ساس نے ان پر قاندان کو شرم سار کرنے کا الزام لگایا اور ان کو پوری طرح پیٹا کنکا کے قاندان والے ان الزامات کو غلط بتاتے ہیں ہم کنکا کی ساس سے ملنے گئے لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ہمیں دیکھ کر رونے لگی ان کی ساس کا کہنا ہے کہ قاندان والوں سے ان کا ملاب اب ناممکن ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کنکا اپنے بچوں سے کب مل سکتی ہے اور وہ کنکا سے کیوں ناراض ہیں تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا جب ہم یہ رپورٹ تیار کر رہے تھے تب ہی کنکا کو اس بات کی اجازت مل گئی کہ وہ ہفتے میں ایک بار اپنے بچوں سے مل سکتی ہیں لیکن اب وہ بچوں کی تحویل کیلئے کیس لڑ رہی ہیں مجھے اپنے بچوں کی بہت یاد آتی ہے بغاوت کی ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے لیکن لوگوں کو اس بات کا حساس ضرور ہوگا کہ خواتین کی ترقی کے لیے یہ قدم ضروری تھا لیکن جب تک یہ ملک اپنی ترقی میں سب کی حقوق کے بارے میں نہیں سوچتا تب تک کنکا جیسی خواتین کا سفر آسان نہیں ہو سکتا سنگیتہ مایسکا کی رپورٹ ٹوکیو میں اگلے برس ہونے والے مقابلوں میں سکیٹ بورڈنگ پہلی مرتبہ اولمپک کھیل کی حیثت سے نمودار ہوگا ان کھیلوں میں دس برس کی ایک برطانوی کھلاری کی نظریں سونے کے تمخے پر لگی ہوئی ہیں سکائی براؤن امریکہ میں تربیت حاصل کر رہی ہیں اور انہیں پہلی مرتبہ برطانوی کھلاریوں کے سکوارڈ میں شامل کیا جائے گا اگر گروپ نے کوالیفائی کیا تو سکائی براؤن برطانیہ کی اب تک کی کم عمر ترین اولمپک کھلاری ہوں گی مجھے یہ پسند ہے کیونکہ اس سے مجھے آزادی اور خوشی کا حساس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں یاد ہے جب آپ دس برس کے تھے اور دنیا آپ کی مٹھی میں تھی یہی وہ بے پرواہی کا رجحان ہے جو سکائی براؤن کی کامیابی کا راز ہے جاپان میں پیدا ہونے والی سکائی نے جب سے چلنا شروع کیا تھا تب سے سکیٹنگ اور سرفنگ کر رہی ہیں اور اپنے انگریز والد سے اس کے گر سیکھے لیکن ان کے اولمپک مقابلوں کے خواب کی کنجی برطانیہ میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ دباؤ محسوس نہ کرو بس باہر نکلو اور اپنے کھیل میں مزا لو اور مجھے لگتا ہے کہ میں ایسا ہی کر رہی ہوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ لچ فندوز ہونا چاہیے اور اسی لیے میں نے انگلینڈ کا انتخاب کیا ہے سکائی کو اب دنیا کی بہتری ان خواتین کھلاڑیوں کے مقابلے میں کوالیفائی کرنا ہے خوش قسمتی سے بعض بہت سارے ماہرین ان کے ساتھ ہیں ٹونی ہانک سکیٹنگ کے کھیل میں ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے حال ہی میں سکائی کو اسٹونیا میں یورپی کھلاڑیوں کو ہراتے ہوئے دیکھا اور ان کو یقین ہے کہ وہ ٹوکیو کے لیے کوالیفائی کر لیں گی وہ اپنی عمر کی لحاظ سے بہت غیر معمولی ہیں وہ ایسی ٹرکس کرتی ہیں جو تجربے کار سکیٹرز بھی بہت مشکل سے کر پاتے ہیں لیکن اولمپک ان کے منصوبے کا صرف ایک حصہ ہے وہ لڑکیوں کو اپنے خوابوں کی تابیر کے لیے آگے بڑھانے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات لڑکیاں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ نہیں کرتی کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے تو میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے بس آپ بہاہر نکلیں اس کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں بس آپ اپنے لیے کریں تو سکائی کے پاس اچھے الفاظ بھی ہیں اور بہت سارا ٹالنڈ بھی آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانڈل ہے آج سیربین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر پھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com forward slash urdu دیکھتے رہیے آلیناز کی قب اجازت بیجھیں موسیقی